السلام علیکم ویلکم ٹو ہنی کچن ڈوٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہنی کچن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا شیف شیف ہنی ویورز امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن کریمی نمتین روش کی ریسپی ویسے تو روش دھیڑ کے گوش کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور روش زمانوں سے چلا آرہا ہے بس تھوڑی بہت چیننگ ضرور ہوئی ہے کیونکہ روش کے اندر اب اتنی زیادہ ویریشن آ چکی ہے کہ ریسپرینٹ میں ڈیفرینٹس نام کے ساتھ مجود ہے جیسا کہ ترکی نمکین روش کے پی کے نمکین روش کوئٹا بلوچستان نمکین روش افغانی نمکین روش یہ ڈیفرینٹ نام کے ساتھ اس وقت ریسپرینٹ کے اندر دستیاب ہے لیکن بنتے ایک ہی جیسے ہیں بس تھوڑا بہت تیسٹ کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ تریڈیشنل کی وجہ سے تھوڑی بہت چیننگ ضرور آ جاتی ہے آج جو ہم بنا رہے ہیں کریمی نمکین روش اس کو روش تو نہیں کہیں گے لیکن روش سے ملتا زمتا ضرور ہے بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے اور بنتا بھی ویسے ہی ہے جس طرح ہم روش کو بناتے ہیں بس اس کے لاس میں جو ٹیکسر دیا جائے گا وہ ہے کریم کا کریمی ٹیکسر ہوگا اس کا لیکن بنے گا نمکین روش جیسا ہی چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چکن کریمی روش بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیے ہیں 2 کےجی لیگ لیگ کا آپ نے پیس لینا ہے اور یہ ہر پیس تقریباً 300 گرام کے قریب ہونا چاہیے اب اس کے اندر سالٹ ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ریشتے دیں گے اور ساتھ ہی استعمال کریں گے ہم چربی چربی یہاں پہ میں نے لیا ہے دمبے کی چربی اگر آپ کے پاس چربی دستیاب نہیں ہے تو پھر آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آئیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ بھیڑ کے گوشت کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو آئیل کی یا بٹر کی ضرورت نہیں ہوگی چکن کو اچھے سے ہم نے یہاں پر واش کر لیا ہے واش آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ چکن کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے وہ ہی آپ کے ٹیسٹ کو خراب کرتا ہے آپ ایک سے دو منٹ ایکسٹر لگانے لیکن واش اچھے سے کریں اب اس میں ڈال دیں گے سالٹ سالٹ ٹو ٹیبل سپونٹ نمکین روش کا جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے سالٹ کیونکہ سالٹی بنتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اب یہاں پہ سالٹ لگا کے اس طرح آپ نے سب کو کر دینا ہے میک تاکہ یہ نمک تمام پیسیس پہ لگ جائے تمام پیسیس پہ اچھے سے سالٹ لگ چکا ہے اب پانچ منٹ کے لیے صرف ریسٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیار کریں گے نمکین روش چکن کو ریسٹ دیے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ایک کھلے برطن کے اندر اس کو شیفٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے چربی چربی دو سو گرام اگر آپ چربی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ لاسٹ میں اس میں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی استعمال کر لیں یا پھر آئل استعمال کر لیں اولیو آئل اب اس میں آل دیں گے وارٹر بھیڑ کے ساتھ یا بکرے کے گوش کے ساتھ جب آپ روش بناتے ہیں تو اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا دو عدد پیاز اس طرح ثابت ڈال دینی ہے اور ایک عدد لیسن کے پورے کے پوری وہ گھٹی لینی ہے اور وہ ڈال دینی ہے چھل کے سمیت اچھے سواش کر کے آٹے کو اس طرح چاروں سائٹ پر لگانے کے بعد کر دیں گے اوپر سے کور اور سائٹ پر آپ نے سٹیم کے لیے تھوڑا سا پوائنٹ لازمی چھوڑنا ہے یا تو ادھر سے ہی کوئی سرا کر دیں یا اس کو اوپر سے اٹھا دیں تاکہ یہ آرام سے سٹیم بنتی بھی رہے کیونکہ زیادہ سٹیم ہونے کی وجہ سے یہ سٹیم پھر کبھی ادھر سے نکل رہے ہوگی کبھی ادھر سے اس لیے سٹیم کا تھوڑا سا جگہ چھوڑنی چاہیے تاکہ سٹیم تھوڑی تھوڑی باہر بھی جتنی سٹیم ہمیں چاہیے اتنی بنے اس سے زیادہ نمبر سٹارٹ میں دو سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کریں گے تاکہ سٹیم بننا سٹارٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سٹیم بن جے گی تو ویری لو فلیم پر پھر اس کو ایک گھنٹے کے لیے کوک کریں گے روش کو ویری لو فلیم پر کوک ہوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چلیں جی اب ہم اس کا تیار کر لیتے ہیں کریمی پیس کریمی پیس بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا دہی دہی ہاف پیجی کریم تین سو گرام پریش کریم لیجئے گا سفید تیل اس کو بارک بارک پیس لیا تھا ٹو ٹیبل سپون خشخاش اس کو بھی بارک بارک پیس لیا تھا یہ بھی ٹو ٹیبل سپون لیسن پورڈر ہاف ٹیبل سپون سفید میٹ ون ٹیبل سپون اب ان تمام انگریڈینٹ کو کر لیں گے اچھے سے مکس دہی کو ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا یہ کوئی بھی لامت نہیں ہے دہی کریم اور باقی سپائسز ریسٹ پہ دس منٹ کے بعد ہم اس کو کوک کر لیں گے اتنے روش بھی ہمارا تیار ہوگا اور پھر ہم تیار کریں گے کریمی چکن نمکین روش روش کو دم پہ لگائے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کا دم بریک کرتے ہیں واؤ کیا زبردست اروما آ رہا ہے اب فلیم کو کر دیتے ہیں اور چکن پیسیز کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹر کے اندر چکن پیسیز کو ہم نے نکال لیا ہے پلیٹر کے اندر یہ سائیڈ پر آپ دیکھیں گے کہ دمبے کی جو ہم نے چربی استعمال کی تھی اس کی وجہ سے سٹوک کے اندر آئل بھی آ چکا ہے روش اس ٹائم پر تیار ہے اب اس کا ہم تیار کر لیتے ہیں کریمی پیسٹ آپ اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کریمی پیسٹ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے بٹر ٹوٹے بل سپون بٹر اور ایڈ کر دیں گے پانچ ازاد ٹوٹی الیچی اس کو سبز الیچی بھی بولتے ہیں اور کرتے ہیں سوتے فرائی اس ٹائم پر بٹر میلٹ ہو چکا ہے اور جونسی ہم نے گرین کارڈیمم ڈالے تھی وہ بھی سوتے فرائی ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جونسا ہم نے پیسٹ پیار کر کے رکھا تھا میری نیٹیڈ کریمی پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے جیسا کہ دہی کریم ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جو ٹیسٹ ہم لانا چاہ رہے ہیں کریمی ٹیکچر تمام انگریڈینٹ یک جا ہو کے وہ ٹیسٹ لے کر آئیں گے جونسا ہمیں آج چاہیے چلنجی ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد کر دیتے ہیں کور اور پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر کوک ہونے دیتے ہیں کریمی پیسٹ کو کوک ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سٹوک جونسا روش ابھی ہم نے تیار کیا ہے اس کی جو سٹوک ہے وہ اس میں ڈال دیں کیونکہ اصل جو فلیور ہے وہ اسی سٹوک کے اندر ہے یکھنی کو ڈالنے کے بعد صرف اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر ایک بائل آجائے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے جونسا روش ہم نے ابھی تیار کیا تھا چکن اور اب کر دیں گے کور اور ویری لو پلیم پر دس منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد قریبی چیکن نمکین روش کو کوک ہوتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ہٹاتے ہیں کور اور دیکھتے ہیں کیا سورتحال ہے چیک کیجئے گا ویور اس ٹائم پر روش تیار ہے اور ہم نے یہاں پر آئل کا استعمال بھی نہیں کیا دیکھئے گا جونسی ہم نے چربی استعمال کی تھی بھیڑ کی اسی سے یہ آئل بنا ہے اور کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں لیمن جوز ون ٹیبل سکون پچاس گرام بادام فلیم کو کر دیتے ہیں آف اور رہ دیتے ہیں سائیڈ پر اور پھر کرتے ہیں ڈیش آؤٹ آئینلی اس ٹائم پر کریمی چیکن نمکین روش تیار ہے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے جونسی ہم نے کریمی سوپ تیار کیا ہے کریمی چیکن نمکین روش اس ٹائم پر تیار ہے گارنش ہم نے کر لیا ہے اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کیسا بنا ہے دیکھئے گا جونسی اونین ہم نے بوائل کی تھی اور لیسن بھی پائل ہے اب یہ اس روش کے ساتھ کھائیں گے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اور بہت ہی زبردست ٹیسٹی ہوگا ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسا بنایا ہے اور اس کو جو سرب کرتے ہیں وہ ہے نمکین دال کے ساتھ نمکین دال کی ریسپی آلریڈی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے پھر بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا چلیں جی اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسا بنا ہے واؤ کمال ویور سیم ویسے بنا ہے جس طرح نمکین روش بنتا ہے بس یہ ہے کہ اس کا جو ٹیکسر ہم نے دیا ہے کریمی یہ نمکین روش سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ اس کو جب بنائیں گے تو پھر کھانے والا آپ کو داد دیے بنا نہیں رہ سکتا اور بار بار اس کی ڈیمانڈ کرے گا اتنا ٹیسٹی یہ بنا ہے آپ چاہتے ہیں ہماری تمام نیو آنے ویڈیو آپ تک بروقت پوچھے تو آپ چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا نیچ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے اور اپنے احلی خانہ خیال رکھئے گا